لوگ اپوزیشن والے کرتے ہیں اپوزیشن اپوزیشن کے طرف سے جمع ہوئی پہلے اپوزیشن بات کریں جو بھی اجلاس ہوتا ہے آپ غروض اپوزیشن کے مطابق چلا رہے تو ایسے شاید سبزی منڈی والی آپ غلط فیمی میں بات نہ کریں مجھے چلانے کا طریقہ آتا ہے آپ سے میں نہیں چکوں گا کہ مجھے کیسے چلانے بس تو دا پوائنٹ بات کریں جو بات ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں تڑے دل پر بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر صاحب کہ آپ نے ہمی بھی موقع فرام کیا غلطی سے جنابی سپیکر صاحب نویمبر میں ٹڑے دل کا جو حملہ ہوا بلوچستان کے مختلف فضلہ میں ہمارے اپوزیشن کے ممبران نے نشاندہی کی جیسے کرونا کا ایک وبا آنے سے پہلے ہمارے ممبران اپوزیشن ممبران نے گورنمنٹ کو نشاندہی کی جس کو نون سیریس لیا گیا ہے جس کو آسی مزاق میں لیا گیا ہے اور آج یہ وبا پورا ملک پورا پاکستان پوری دنیا اس کے لئے پیٹ میں آگئی بلک خصوص پاکستان اس طرح ٹڑے دل کی جو ایک 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 سسنہ شروع ہوا ٹڑے دل کا ہمارے ممبران نے اس کی نشاندہی کی مگر آپ بدقسمتی سمجھ لے کہ حکومت نے اس کو لائٹ لیا ہیزی لیا جس کی وجہ سے آج ذمہ دار پریشان ہے جنابی سپیکر بلوچستان کا بلخصوص پشتون بیلٹ اور کچھ بلوچی جو بلوچ بیلٹ ہمارا ہے یہ ان کا تمام روزگار ذرات پر مشتمل ہے جنابی سپیکر صاحب اگر میں اپنے ذلے کی بات کروں تو ہمارا ایٹی پرسنٹ جو روزگار ہے وہ ذرات پر مشتمل ہے جب یہ ٹڑے دل کا حملہ ہوا تو یقین کرے اید کے دن والے لوگ بھی ہمارے پاس آئیں ہمارے گھر پہ آئیں اور یقین بڑے سخت پریشان تھے کہ ہم چھ مینے سے چار مینے سے رو رہے تھے کہ جل کا اس ذرات پر حملہ ہونے والا ہے اس باغات فصلوں پر حملہ ہونے والا ہے آپ مربانی کریں کچھ اتحاج تدابیر ہمیں بتائیں ہماری مدد کریں ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم اپنے باغات کو بچا سکے جنابی سپیکر حکومت تو نوکریہ جانے سے رہی جو لوگ تعلیمی آفتہ ہیں ڈگری اولڈر ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے فیکٹریاں مل تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہیں کرخانیں ہمارے پاس نہیں ہیں ریکی ذرات وہ بھی اپنے مدد آپ کے تحت لوگ اس کو لوگ لگے ہوئے ذرات پہ لگے ہوئے اپنے روزگار اپنے بچوں کے لئے رسک حلال کامانے کے لئے لیکن اس طرح کے حملے جیس پریڈل کا حملہ ہوا یقیناً جنابی سپیکر صاحب میں آپ کو الفن کہتا ہوں ہم گئے ہم نے وہاں باغات کا وزٹ کیا ہے ایک ایک گاؤں کا وزٹ کیا ہے ہم نے وہ جو سیب کچھے سیب لگے ہوئے تھے وہ دکھائیں وہ اس میں یقین کر اتنا مرس پریڈل کا کھایا گیا ہے اس کو ضائع ہوا اور یقین کریں لوگوں نے اپنے مدد آپ کی تیر ٹیٹر نکالے ہوئے تھے ذرات کا کوئی بیس لیٹر دوائی کوئی پندہ لیٹر دوائی کوئی پچھ لیٹر دوائی اگر ان کو دی گئی ہو اس سے وہ فصل بچا نہیں سکے میں زمرق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں بھی وزٹ کیا ہے خود ہیں تشریف لے کیا ہیں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن کیا ان کی کیا ان کی آ گیا ہے نقصان جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے وہ نقصان ہو چکا کیا اس کے بعد گورنمنٹ نے کوئی سیبسٹی دی کیا گورنمنٹ نے اس کے بعد کوئی ریایت دی کیا جو ان کا نقصان ہوا ہے ذرات کا اس سے کوئی آزالہ ہوا نہیں ہوا جنابی سپیکر کب تک ابھی دیکھیں ابھی ہم جب ذرات تباہ ہو جائے گی لوگ بیرازگار بیٹھے ہوئے ہیں تعلیمی آفتہ لوگ ڈگری ہورڈر لوگ بیرازگار بیٹھے ہیں تو یہ منشیاطہ کاربار بھی کریں گے یہ چوری بھی کریں گے یہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے یہ سب مجبور ہو جائیں گے جنابی سپیکر صاحب کیا حکومت کی کیا پالیسی رہی ہے کیا اکمت ہم نے رہی حکومت کی یعنی یہاں پہ جو دل کا حملہ ہوا ہے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے جس کا فصل جس کے باغات پچاس لاکھ بکھنے تھے وہ دس لاکھ بکھیں گے اور جس سے کروڑ پی بکھنے تھے وہ پچیس لاکھ بیس لاکھ بکھیں گے اور اس کا اخراجات کتنے پانی کا کتنا خرچہ ہے یہاں پہ سپری کا کتنا خرچہ ہے یہ جو یہاں پہ یوریا کھا دیے جاتے اسے کتنا خرچہ ہے جو لیبر وہاں لگی اسے کتنا خرچہ ہے جو دن رات لوگ اس فصل میں لگئے ہیں باغات میں لگئے ہیں اس کو پالنے کے لیے یا اس کو مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے اس کے خرچہ کون دے گا اس کو بقاعدہ پیکنگ کرنے کے لیے پیٹی میں کاٹنوں میں کریٹوں میں اس کے خرچہ کون دے گا یہ تو نقصان ہو گیا ہے جنابی سپیکر صاحب بتائے صبحی حکومت صبحی حکومتیں کون سے حکومتی حملی تیار کیے اس درات کا اس کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے کیا گورمنٹ نے کوئی جواب ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی رکھائی ہے یہ پالیسی ہم نے رکھی ہے یہاں تو ہمیں اربوں اربوں روپے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی جناب آپ کو ایر ایمبولنس دیں گے آپ کو سی ایمبولنس دیں گے لیکن یہاں ہم نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے ہماری ذرا تباہ ہو رہی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ خیالی کب تک چلے گی جنابی سپیکر صاحب یہ کب تک آئے لوگوں کی آنکھوں میں دول چکیں گے یہاں پہ اربوں روپے کا بجٹ پیش ہوا ہے آپ ہسپٹل میں جائے دوا نہیں ہے آپ سکول میں جائے ٹیچر نہیں ہے آپ پینے کے پانی سے میں بتا رہا ہوں جنابی سپیکر پشین ڈسٹک شہر ہے یہ کہتے ہیں جب اسخر گھلا کرتا ہے اور بڑا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے مجھے آپ بتائیں پشین شہر ہے یہاں سے تیس کلیمٹر دور ہے شہر کے اندر پانی کی کلیت ہے جنابی سپیکر دیاد کو آپ بھول جائیں کہتے ہیں ہم نے کے لئے پانی نہیں ہے جب ہمارے پاس عدیاد نہیں ہے جب ہمارے پاس کون نہیں ہے جب ہمارے پاس تعلیمی افتاب لوگ بے روزگار ہے ہم نے سڑکے کیا کرنی ہے ہم نے روڈ کیا کرنا ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہم نے کیا کرنے ہیں سڑکے جنابی سپیکر صاحب اس تیڑی دل کی وجہ سے کلوڑوں اربور بے کرنکسان ہوا ہوا ہے کیا پالیس یہ ہے یہ ایک ملخ اسی سے سو انڈے دیتی ہے جناب سپیکر اور وہ انڈے اس طرح دیتی ہے کہ پہلے وہ کھڑک ہوتی ہے اس کھڑے میں انڈے دیتی ہے پھر وہ اس کو مٹی گال دی ہے اس کے پر آپ مزید سپریے کریں وہ سپریے نہ کارا جاتا ہے اس کی پرورش ہو جاتے کیونکہ اس سپریے کا اثر مٹی کے اندر نہیں جاتا اس سپریے کا اثر مٹی کے اندر نہیں جاتا پھر ہمارے لوگوں نے بالخصوص تورہ شاہ ملکیار ان کے لوگوں نے زمرک صاحب کو پتہ ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے اپنے مدد آپ کے دے خندق ہو دی کہ ملک کا روخی سیٹ پہ آ رہا ہے نہ ہمارے پاس سپریے ہیں نہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں دی ہوگی زراعت نے دوائی دی ہوگی جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے فیضلالشاہ صاحب ہیں ہم سے رابطہ رہے ہیں جو توڑا لیکن اتنے پڑے باغات کو جہاں لوگ عربوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ کوئی سو دو سو چار سو چھے سو لٹر سے ختم ہونے والا نہیں ہے ان لوگوں نے اپنی مدد آ کے دے خندق کھو دی اور اس سے اپنے فصلوں کو تقریباً بچا لیا ہے جو تباہ ہونے تھے وہ تباہ ہو گئے جو بچن تھے وہ بچ گئے جناب سپیکر صاحب اس زراعت ابھی اس زراعت والوں کا حضالہ کیا جائے ان کو سبسٹی دی جائے ان کے نقصات کا حضالہ کیا جائے ہماں اگر ہم اس اس سٹیج پہ ہم زراعت کو کسان کو لاوارس بے روزگار بے یار و مددگار چھوڑیں گے تو جناب سپیکر یقینا یہ شخص پر یہ لوگ یہ روڈ پہ ہوں گے سڑکوں پہ ہوں گے یہ لوگ پھر بیک بیک کے لئے مجبور ہو جائیں گے ہم نے کونسی پولیسی بنائی جناب سپیکر ہم نے ایک سفید پوش آدمی ایک سفیدریش آدمی ایک مطبر آدمی کو ہم نے اس کو بیک میں مجبور کیا ہے کیا کیا ہو رہا ہے سٹاک ایکسچینج آبا کی سیٹ پہ چل رہا ہے ڈالر آبا کھاں چلا گیا ہے انپورٹ ایکسپورٹ آبا کدھر ہے بارڈر کی آلت دیکھے بارڈر میں کیا ہو رہا ہے بے روزگار کی کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور بالخصوص شوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہے کوئی اس کا مالک ہے کوئی جواب دینے والا یہاں ہم تو تقریر ہے یہاں تو دو سال دائی سال تقریر کام کرتے جا رہے ہیں سخت سے سخت بات بھی کی ہے نرم سے نرم بات بھی کی ہے لیکن وہی نصر راجزیر والی بات ہو گئی ہے کہ بھائی عمل درامت کوئی نہیں ہے آوٹپوٹ کوئی نہیں ہے بس ہم دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں بات ختم جنابی سپیکر صاحب ڈو ہنڈرڈ ملین ڈالر جو آئے ہیں آیا بلوچتان میں اس میں حصہ دیا گیا ہے آیا ذراعہ کے میکمے کو صوبائی گورمنٹ نے کوئی پیکج دیا کوئی پیسہ دیا اگر میں سمرک انجینر صاحب کے پاس جاتا ہوں یقین ہے ہمارے کلی کے ہماری عزت کرتے ہیں اس پر جب بھی ہم گئے ہیں انہوں کا پوزیٹیو ایڈر چھوٹ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو یہاں میں دیں گے کوئی پولیسی گورمنٹ بنائے گی کوئی ان کے حوالے دے کہ زراد کی حوالے سے ٹرڈی دل کے حوالے سے تو یہ ہمیں مطمئن کریں گے جب ایک ٹکا ایک آنا آپ دیں گے نہیں ان کو زراد کی مکموں پہلے آپ نے پی ڈی ایم اے کو دیا ہے کہ جی پی ڈی ایم اے ٹرڈی دل کو سنبھالے جب پتہ لگا کہ پی ڈی ایم اے ناکام ہوگی ارب اور پیہ کھون پر آپ نے خرچ کیے ایکسپریمنٹ کیا ہے کہ نی جی یہ پی ڈی ایم اے کا کام نہیں ہے پھر آپ نے اٹھا کے زراد والوں کو دیا ہے اب کم از کم اگر آپ نے زراد والوں کو دیا یہ یہ آپ نے ٹاسک دیا ہے ڈی ڈی دل کا تو کم از کم گورنمنٹ اپلشتان کچھ ہے کس میک 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 تو کم از کم سپورٹ کریں کم از کم میں یقینہ جنابے سپیکر صاحب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر نکالیں سپریے لائیں انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنے اپنے باغات کو بچائیں عید کے دن والے دن میں میں گواہ ہوں اس بات ہے کہ عید والے دن بھی یہ لوگ باغات میں لگے ہوئے سپریے کر رہتے ہیں اور یہ تو والے دو لوگ سو کے ساب سے میرے گھر پر آئے موجود ہیں کہ بھئے ہماری مدد کی جائے تو جنابے سپیکر صاحب گورنمنٹ اپلشتان کو چاہیے کہ ایک پولیسی بنائے زراد کو پروان چڑھانے میں ان لگوں کی مدد کی جائے ان کسانوں کی ہمارے ہاں سیم انگور ٹرماتر انار سب کچھ ہے ہمارے پاس ایک تو ملک نصیر صاحب نے ایک بڑی اچھنگ شاندی کی کہ باہر سے ایران سے یا اگوانستان سے یہ جو پھل اور یہ فوٹ یہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ مختصر آٹھ سے دس آدمیوں کا کھیل ہے آٹھ سے دس خاندان جو یہ باہر سے انپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کو کروڑوں کا عربوں کا نمسان ہو رہے ہیں پچھلے سال ہمیں یاد ہے ملک نصیر صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم لوگ گئے اسلامباد وفاقی وزیر تجارت سے ملے جام کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی میں اس کا پتہ لگاتا ہوں وہ اس سے گزرے ڈیڑھ سال ہو گئے لیکن وہی سسلہ چلتا آ رہا ہے وہی سمنگلنگ کے حوالے سے نیازہ اس کی صباہ حکومت کو چاہیے وفاق سے بات کرے اس کو بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں جو پریشانی میں جو دن رات اپنے فصلوں میں باغاتوں میں لگے ان کو کم از کم ان کا حصلہ تو کم از کم دیا جائے ان کا حصلہ تو کم از کم ان کو ملے اور صباہ گورمنٹ کو چاہیے کہ بھائی جن لوگ اگر اقصان ہوا ہے ترڈی دل کے حوالے سے ان کو مراد دی جائے ان کو سپورٹ دیا جائے ان کو رکم دیا جائے نامی سپیکر پولیشی تو بنائیں نامی سپیکر صاحب کیا ہم نے ترڈی دل کے حوالے سے جن لوگ سانات ہوئے ہیں ہمارے پاس بہت سا اپشن ہیں گورمنٹ بجلی بھی معاف کر سکتی ہے بجلی کے بل بجلی کا ٹائم بھی بڑھا سکتی ہے اور فیسلیٹی بھی دے سکتی ہے بہت 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 ایسے اپشن ہیں کہ آپ کسانوں کو مطمئن کر سکتے ہیں ان کو ریلیف دے سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور اگر نہ کرنا چاہیں پر آپ نہیں کر سکتے تو لہٰذا میری سبائی گورمنٹ سے زمرق خانہ شخص سے بلخصوصی اپیل ہے کہ کسانوں کو بلائی جائے ان کے مشکلات کو دیکھا جائے اور ان کا ازالہ کیا جائے اور بلخصوص جن کا محسان ہوا ہے کروڑوں کا نہیں عربوں کا ان کا ازالہ کیا جائے دوسرا جناب سپیکر صاحب بجلی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل بلوچتان کو جو بجلی درکار ہے وہ اٹھارہ سو میگا وارڈ ہے یہ اٹھارہ سو میگا وارڈ میرے خیال سے ایک فیصلہ پات پنجاب میں ایک شہر ہے ایک زلہ ہے اس کے برابر ہے پنجاب کے ایک زلہ کے برابر پورا بلچتان جس کا رقبہ کم از کم فورٹی فائی فورٹی ایٹ پرسنٹ کم از کم ہے پاکستان کا اور ہمیں بجلی ملتی ہے سات سو سے آٹھ سو میگا وارڈ اور اس کی ڈسٹریبیشن کیسی ہوتی ہے کسی کو چھے گھنٹی کسی کو آٹھ گھنٹی کسی کو بارہ گھنٹے جنابی سپیکر صاحب ہم کیسکو چیف کے پاس جاتے رہے ہیں تقریبا ہر مینے ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کیا سبائی گورنمنٹ ہماری کرزدار ہے بالکل ہے جی کیا سبائی گورنمنٹ ہمیں پیسے کیوں نہیں دے رہی اگر گورنمنٹ لس بیلہ کے لیے لس بیلہ کے لیے پیمنٹ دے سکتی ہے بجلی کے امد نے پیسے دے سکتی ہے تو کیوں پشنگ امد چمن کلا سیف اللہ مستنگ کلات خوزدار یہ کیوں نہیں دے سکتی ہے کیا اس ڈائی سال میں سبائی حکومت نے کوئی میٹنگ کی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ بجلی کے حوالے سے جنابی سپیکر صاحب اگر کوئی شخص جاتا ہے دکان میں کوئی سودا لیتا ہے اور وہ بغیر پیسے آگے سودا گھر لے کے آتا ہے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں چار سو دفعہ تو کیا خیال ہے وہ دکان پر بریے کے خالی رہے ہیں ہم یہاں بجلی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ بل نہیں دے رہی اس کی اور ملبا سارے کیسکوپ پہ ڈالتے ہیں آپ کیسکوپ پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ نے کون سی میٹنگ کی ہے وفاقی صاحب کیا وفاقی سیکرٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے وفاقی وزر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم بجلی کا رہنا رہتے ہیں جب سردی آتی تو ہم گیس کا رہنا رہتے ہیں گیس نہیں ہے پریشر نہیں ہے شنبی سپیکر صاحب صبح حکومت کو چاہیے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم جب بھی گئے ہیں کیسکوپ چیف کے ساتھ ہم یہ پوزیٹیو ریسپانس ملا ہمیں قائل کیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا کہ بھئی اتنے تقابل جمع کر دیں پھر بھی ہم آپ کو دو گھنٹے چھ گھنٹے، چھ گھنٹے، دس گھنٹے بجلی آپ دیں گے دیاد میں بارہ گھنٹے ہمیں دیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دیاد میں آپ کو چوپیس گھنٹے بھی بجلی مؤیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس بجلی کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس بجلی کی کمی بلکل نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پیسوں کا ہے ہمارے بقائجات کا ہے جو کہ ڈیوز سبائی قررتμεڈ نے بھی جانے ہیں اور فاقی اور منڈ نے بھی دینے ہمیں ہمیں ڈیوز ملے ہم آپ کو چوبیس گھنٹی بجلی دیں گے ہم نے اپنے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو عذیت میں مبتلا کیا ہے جناب سپیکر صاحب یہ جنوری فیوری جون جلائی آگست یہ تین مہینے جناب سپیکر صاحب سیزن کا ہوتا ہے یہی دنیں ان لوگوں کسان کے کمانے کے اور وہ بجلی گئی بجلی آئی والٹیج کام ہے والٹیج زیادہ ہے آج چھ گھنٹیں آج تین گھنٹیں آج ٹرانسامر ریپیر نہیں ہوا یہ کب تک چلے گا جناب سپیکر صاحب ہم یہاں ایر ایمبولنس کی بات کر رہے ہیں سی ایمبولنس کی بات کر رہے ہیں یا اربو کا بجٹ پیش کر رہے ہیں اور ہم اتنے نلائے گے کہ ہم لوگ کسانوں کو بجلی دے سکتے ہیں اپنے عوام کو بجلی دے سکتے ہیں اونلائن کلاسز کی باتیں ہو رہی جی اونلائن کلاسز شروع کریں اونلائن کلاسز تب شروع ہوں گی جب بجلی ہوگی جب نیٹ کی فسلیٹی ہوگی جب کوئی ٹائشیر میں آٹھ ہٹ گھنٹیں نو نو گھنٹیں لوڈ شیڑنگ ہوں گی تو کیا خاک اونلائن کلاسز ہوں گی جناب سپیکر صاحب آکھومت کو چاہیے کہ اس پہ سنجیدہ ہو اور اس پہ کام کیا جائے جناب سپیکر صاحب ہم نشاندی کرتے ہیں ہمیشہ ہر اس کام کی جس سے عوام کو فائدہ ہو ہمارا ڈب گریسٹیشن ہے ڈب میں ڈب خانزی میں جب پہلا بجٹ پیش ہوا تب ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس کو اپگریڈ کریں جب 32 کیے وہ 132 کریں اس سے کم از کم پشین کے 60 سے 70 پرسنل لوگ کو فائدہ ہوگا نہیں کیا گیا دوسرا بجٹ تیار ہوا پھر ہم نے ریکویسٹ کی پی سی ون کس نے پر دیکھے بھائی یہ ہماری مفاد کا نہیں یہ عوام کی مفاد کا نویت کا مسئلہ ہے اس کو نظرہ انداز کیا گیا ہے میرے خیال سے تیسرے بجٹ پہ بھی اس طرح ہوگا چوتے بجٹ بھی اس طرح ہوگا جنابی سپیکر صاحب جو عوام کے مسائل ہیں کام آسکام ہونے سنجیدی دکھائے اور بالخصوص زملک صاحب سے میری ریکویسٹ دل کے حوالے سے جو کسانوں کا نمسان ہوا ہے اس کا اضالہ کیا جائے اور سبائی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بجلی کا ایک ایک سلسلہ چل پڑا ہے لوڈ شیڈنگ کا ٹرانسفارمر خراب ہونے کا لائن خراب ہونے کا خصوص اس پہ جو ہنے یہ فاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے اپنے ڈیوزر یادا کریں جو یہ ان کے جو حساب میں جو پڑھ رہا ہے ان کے جو حکومت کو جو پیسہ دنا چاہے سبائی حکومت کو وہ کیس کو ادا کرے تاکہ عوام ایک اس عزت سے کم از کم نکل سکے بہت شکریہ بہت شکریہ